فائیور کے بارے میں تھوڑا بتائیں گے اس کے جو ایک چیز شو ہو رہی ہوگی آپ کے ویلکم پیج پہ جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس پہ فائیور پہ یہ میرا ہوم پیج ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ وارنیز آئی ہوئی ہیں اور یہ تقریباً ایک دو تین چار پانچ وارنیز ہیں اس میں سے کچھ میں نے ریزول کر لی تھی اور یہ جو پانچ آ رہی ہیں یہ تقریباً میری پانچ کیگ ایک ایک ہر ایک کیگ پہ ایک ایک آ رہی ہے تو اس کو اگر ہم 29 نومبر تک اس کو ریزول نہیں کرتے تو ہو سکتا ہے کہ ہماری گیگ ڈاؤن ہو جائیں تو یہ بہت ضروری ہے اس کو آپ ٹائم سے اس کو جو بھی رکائرمنٹ ہے اس کو پورا کریں تاکہ آپ کی گیگ ڈاؤن نہ ہو اور اگر ایک بار گیگ آپ کی ڈاؤن ہو گئی تو یہ ہو سکتا ہے کہ کافی ٹائم لے اوپر آنے میں تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اس کو فوراں سے ڈاؤن کریں ابھی ہم اس کو شروع کرتے ہیں اس جب سے ہم کلک کرتے ہیں یہ آپ کو دکھا رہا ہے کہ اس کے اندر آپ نے کتنے پوائنٹ چینج کرنے اس میں دو کرنے پڑیں گے اس میں ایک کرنا پڑے گا اس میں ایک اور یہ اس میں دو تو ابھی شروع کرتے ہیں اس کو کلک کر کے اس کو دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا وہ بتا رہے ہیں اب یہ ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دو پوائنٹ شو کر آ رہا ہے کہ مجھے پیکج کے جو میٹ کٹیگری سٹینڈر ہے اس کو چینج کرنا ہے اور اور کچھ میٹا ڈیٹا اس میں کچھ ایڈ کرنا پڑے گا تو شروع کرتے ہیں اس کو کلک کرتے ہیں یہ ابھی مجھے کچھ بتا رہے چیزیں کہ یہ آپ اس کو کیسے کیسے کر سکتے ہیں اگر میں نے کوئی شیٹر سٹوک کا کوئی میڈیا وگرہ ایڈ کرنا ہے تو اس کو میں اس کے لائسنس وگرہ کوئی چیزیں کرنی ہے تو ادھر سے میں سیلیکٹ کر سکتا ہوں لیکن ہم نے یہ نہیں کرنا اچھا جو ہمیں ضرور چینج کرنے جس کی وجہ سے ہماری یہ گگ ڈاؤن ہو سکتی ہے وہ یہ ڈیٹ کے ساتھ وارننگ کے ساتھ یہ شو ہو رہے ہوں گے تو اس میں یہ جیسے کہ یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ جو ڈیویلمنٹ کو کہ میں تو ڈیویلمنٹ کر رہا ہوں نا تو وہ پوچھ رہا کہ اگر آئی ڈرائیڈ کی اپ ہے وہ آپ اس کو فنکشنل دیں گے اس اگر یہ پیکج بھائے کرتا ہے تو یہ جیسے یوزر بھائے کرے گا تو آپ اس کو جو اپ پروائیڈ کریں گے ایڈ ڈا اینڈ ڈویلمنٹ وہ اپنی وہ فنکشنل ہوگی مطلب اس کے موبائل پر یہ اسٹال ہو کے چل سکتی ہے اس کو وہ ٹیسٹ کر سکتا ہے یہاں کہ وہ صرف ایک سکرپٹ ہوگا وہ کہیں اور یوزر کرنا چاہتے تو کر لے تو ہم اس کو ہر تینوں اپشن میں میں اس کو ایسی اپلیکیشن دوں گا کہ وہ ٹیسٹ بھی کر سکے نان بھی کر سکے اسی طرح ہم آئی او ایس میں بھی کام کرتے ہیں انڈروائیڈ میں بھی کرتے ہیں تو آئی او ایس میں بھی ہمیں وہ یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ اس کو تینوں رننگ فارم میں دیں گے یا کسی پیکج میں یہ اپشن نہیں ہے تو ہم تینوں پیکجز میں یہ اپشن ان کو پروائیڈ کریں گے اس کے بعد میرا خیال کوئی ریڈ میں نہیں ہے یہ شیٹر سٹاک او ایسے لوگوں ہی ایسا ہوتا ہے ریڈ ہوتا ہے تو ہم اس کو سیو کر کے دیکھتے ہیں نیسٹ کہاتا ہے یہ دیکھیں گے اب یہ بھی ریڈ آگیا یہ بھی ہم اس میں پروگرامنگ لینگویج کیونکہ ہم ڈویلمنٹ کر رہے ہیں تو ہمیں اسی سے ریلیٹیڈ چیزیں اس میں گگ میں ایڈ کرنا ہوتی ہے تو ہم جس جس چیز پہ کام کر رہے ہیں ہم ان کو سیلیکٹ کر دیں گے تو ہمارا یہ کمپلیٹ ہو جائے رہا ہے اس کے بعد سیکنڈ آپشن فریم ورکس ہے اس میں ہم فلٹر میں بھی کام کرتے ہیں اس میں ہم ٹیٹوریل وغیرہ بھی انشاءاللہ شروع کریں گے تو سویفٹ میں بھی آئی ویس میں ایکس کوڈ ہو گیا رہا ہے اس میں بھی کام کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ ٹوز آگئی ہیں ٹوز میں ہم سیلیکٹ کر سکتے ہیں ایکس کوڈ کر سکتے ہیں فائر بیس کر سکتے ہیں انڈروائیڈ سٹوڈیو کر سکتے ہیں کیونکہ ان میں ہم کام کرتے ہیں تو ہم اس کے اگر یہ نہیں ہم ایسے اس کو سیلیکٹ کر رہے ہیں کلائنٹ جب دے گا ہم یہ ساری پوری کر کے دیں گے کیونکہ اگر یہ نہیں کرتے تو ہماری پروفائل پر بیڈ امپریشن آئے گا اور ہماری جو گگ ہے وہ ڈون ہو سکتی ہے اور یہ سمجھے گگ آپ کی دکان کی طرح ہی ہے اگر یہ ڈون ہوتی ہے تو سمجھے آپ کی دکان جو ہے نا وہ بند ہوگی ہے وہ چاہے ایک مینے کے لیے ہو جائے دو مینے کے لیے ہو جائے یا پرمنٹ ہو جائے جی یہ اب ہم ادھر دوبارہ واپس جا کے چیک کرتے ہیں کہ یہ ہماری بارننگ ہو گئی ہے یا یہ پانچ کی پانچ آ رہی ہے یہ کام ہو رہی ہے اس کے لیے ہمیں پہلے اس کو ریفریش کرنا پڑے گا یہ دیکھیں اور یہ گرین ہو گیا تو تو الحمدللہ یہ ہمارا ریزول ہو گیا تو اب ہم نیکسٹ کی طرف چلتے ہیں اس کو بھی ہم اسی طرح کلک کریں گے اس میں ہمیں صرف ایک آپشن چینج کرنا ہے تو ہم ادھر جاتے ہیں اور یہ علیہدہ سے ایک نیو ٹیب میں اپن ہوتا ہے پرانا ٹیب جو پہلے والا تھا اس کو ہم اس کا بھی اسی طرح ہم انڈرائیڈ میں کمپلیٹ اس کو رننگ اپ دیں گے اور آئیو ایس میں بھی ہم اس کو رننگ اپ دیں گے آپ ادھر سے اپنی رکائرمنٹ سارا پڑ سکتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا اس کو آفر کیا ہوا ہے یہ نا وہ انڈ دا انڈ وہ آپ کو یہ چیز ڈیمانڈ کرے اور آپ نے جلدی جلدی میں ان کو غلط سیلیکٹ کر دیا ہو تو وہ آپ کی پرفائل پر سے بیڈ امپریشن ڈالے گا کیونکہ کلائنٹ کے جب یہ رکائرمنٹ آپ پوری نہیں کر ہو گئے تو یہ ریبیو میں جائے گا فائیور کے ساتھ اور فائیور کی ٹیم جب اس کو ریبیو کرے گی وہ کہے گی کہ آپ نے یہ تو ڈالا ہوا ہے کہ میں رننگ اپ ہوں گا اور آپ ان کو اس طرح اپ دے نہیں رہے تو یہ آپ کی جو ہے پرفائل کو بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے تو ان چیزوں کا آپ نے بہت خیار رکھنا ہے فائیور میں ہمیشہ جو بھی کسی بھی جگہ آپ نے سوچل بھی آپ ڈیٹا ڈالا ہے تو کوشش کریں وہ بہت ایکوریٹ اور بہت تیو قسم کا ہو اس میں کوئی بہت زیادہ وہ چیزیں نہ ہو کے جو آپ نہیں کر سکتے یا پروائیڈ نہ کر سکیں اور اس طرح آپ کی سوچل بیڈیا پہ ریپوٹیشن خراب ہو جائے اب یہ تھوڑا ڈیفرنٹ قسم کا اس میں آگیا ہے اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ وہ آپ نے اس میں کتنے گھنٹے کام کریں گے تو ہم اس کو دیکھانے کے لئے آپ اس کو اپنی ساتھ دے سکتے ہیں کتنے گھنٹے میکن جتنا زیادہ پیکج ہوگا اس پر اتنا ٹائم زیادہ لگے گا دیفرنٹ پیکجیر میں ڈیفرنٹ چیزیں ہفتی ہیں اور یہ الحمدللہ ہم نے تقریباً ساری کر دیا ہے لاسٹ رہ گئی ہے اس کو بھی ہم کر دیتے ہیں اس میں کوئی میٹا ٹائٹر رکائر ہوگا وہ ہم نے ڈال رہا ہے اور کیٹیل سٹینڈر تقریباً وہ ہی ہیں لیکن اس کو آپشن اوپر نیچے کر دی رہا ہے تو ہم کوران ٹائم میں ان کو بالمکہ ہیں اور اس کو بھی ٹگک کہ یہ تو یہ بدل میں آ رہا ہے لیکن ہا کہا ہے آہ ہاں شہر ٹائٹل سٹھا ٹائٹل سے ٹائٹل سٹھا ٹائٹل میں ہر نہیں انسان اس میں مجھے اچھی levar اگر ریڈ میں نہیں کیا ہوا تو گرین ٹک تینوں پہ آنا چاہیے چاہیے کیونکہ اس کے ساتھ سٹار ہے تو اس کا مطلب یہ بہت امپورٹن ہے ان کو ایڈ کریں بغیر آپ پر فائل مکمل نہیں کر سکتے ہم پر فائل مکمل کرنے کے لیے یہ تینوں پہ بھی گرین ٹک آنا چاہیے تو اب اس میں ہم ایڈ کرتے ہیں تاکہ ہم یہ گرین ٹک حاصل کریں یہ دیکھیں یہ میں نے مکمل کیا ہے تو گرین ٹک آگئے اس پہ نہیں ہے جیسے میں سیلیکٹ کروں گا تو اس پہ بھی یہ دیکھیں گرین ٹک آگئے ایٹ لیسٹ وان سیلیکٹ کرنی ہوتی ہے تو یہاں پہ میں سات تقریباً سیلیکٹ کر سکتا ہوں یہ ایک میں نے کار لی ہے ساتھ چھے رہے دلی ہے تقریباً تو اس پہ آپ نے ایسے بلا وجہ بھی سیلیکٹ نہیں کرتے رہنا کیونکہ اگر آپ ایسے بلا وجہ کرتے رہیں گے تو وہ ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہوگی تو جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تو آپ کی پر فائل اس پہ بہت ایفیکٹ ہوں اب ٹیکسٹ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں اس میں بھی ہم نے ایکس کوڈ وغیرہ سیلیکٹ کرنا ہے انڈرویڈ سٹوڈیو سیلیکٹ کرنا ہے اور یہ ہمارا تقریباً ڈان ہوگیا ہے اس پہ اب جو وہ یہ ریکائرمنٹ ہے کہ آپ نے اس کو انڈروائیڈ آپ کو رننگ دیں گے آئی وائس رننگ دیں گے سو تینوں پیکجز میں دیں گے کو پروائیڈ کریں گے تو تقریباً باقی ریڈ میں کچھ بھی نہیں ہے ابھی ادھر جہاں کی چیک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ سارا ہو گیا اس کا مطلب ہمارا یہ اکاؤنٹ سکیور ہے اس کی جو غیرہ جو ابھی جو نومبر کے انڈ تک ختم ہونے کا یا ڈاؤن ہونے کا خطرہ تھا وہ اب ٹل گیا ہے حمدللہ تو اس طرح ان چیزوں کو آپ دیکھتا رہے ہیں یہ جیسے یہ سارے کچھ چیزیں وہ دکھا رہے ہیں جیسے ہماری فیس پر فائل ہوتے ہیں اس میں چیزیں آ رہی تھیں یہ انہوں نے اگر ٹیٹوریل ٹائپ بتایا ہو کہ آپ کیا کر سکتے ہیں تو یہ ہم انشاءاللہ شیئر کرتے رہیں ہمارے ہمی نکے